دوستو ویلکم بیک ہو گیا ایک این ایڈر اور مزیدار ویڈیو کے اوپر اور آج پاکستان آرمی کے ریلیٹڈ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اگر آپ لوگوں نے یہ والی ویڈیو دیکھ لی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جو ہیں پاکستان آرمی کا تحریری امتحان دوہزار چوبیس کا جو ہیں آپ لوگ ٹیسٹ پاس کر پائیں گے اور دوہزار تیس کے ریپیٹیڈ کوئیسٹن اور موسٹ امپورٹنٹ کوئیسٹن اس ویڈیو میں ڈسکس ہوں گے اور دوہزار چوبیس کا جو سلیبس ہے اس کے بارے میں میں ڈسکس ہوگی کہاں سے آپ لوگ جو ہیں تیاری کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ لوگ جو ہیں پی ایم میں لانگ کورس ہو گیا اس کے بعد کلرک اور سولجر کی برتھی کے اوپر اگر آپ لوگوں نے اپلائی کی ہوئے تو آپ کے لیے یہ بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے جو آپ لوگوں نے یاد کر لیے تو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے ہ سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پی ایم میں لانگ کورس میں آپ لوگوں نے اپلائی کیا ہوئے اور آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ آ رہے یا ریجسٹریشن کے ریلیڈڈ کوئی مسئلہ آ رہے یا آپ کے رول نمبر سلیب کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کومنٹ کر کے لازمی سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو ایک اگاہ کرتا چلوں آپ لوگوں کو سمجھاتا چلوں کہ پی ایم میں لانگ کورس کے لیے آپ لوگوں نے کسی کو نہ پیسے دینے نہ کوئی بیٹ نوٹس وگرہ لینے کوئی چیز بھی آپ لوگوں نے سوشل میڈیا سے بائی نہیں کرنی وہ سب فیک ہوتا ہے وہ یہی ویڈیو ہوتی ہیں جو ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں صحیح ہے نا یہی ہوتی ہیں آپ لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں وہ آپ کو ان کا پی ڈی اپ بنا کر آپ لوگوں کو سینڈ کر دیتے ہیں وہ آپ لوگوں کو جو ہے لوٹ کر کھا رہے ہیں حالانکہ ان کے یوٹیوب سے بھی اچھی خاصی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے دھوکے بازوں سے یار آپ لوگ جو ہیں ہشیار رہے ہیں میں آپ لوگ کو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ لوگ پیسے بھریں یا نہ بھریں وہ آگئے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے صحیح طرح تیاری کرنی ہے تو آپ جلدی سے ہمارے جانل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایک اینڈ کال پر پریس کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہے اور پی ایم ایل لانگ کورس کے جتنے بھی کوئیسٹن ہوں گے جو بھی سوالات ایمپورٹن ہیں یا اس کی ایک بک ہے اس کا نام بھی آپ لوگ کے اینڈ کے اوپر بتاؤں گا اگر آپ لوگوں نے وہ بک پر لی اگر آپ لوگوں نے یہ ایک پری پوزیشن ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے جس میں پانچ ویڈیوز بنیں گی اگر آپ لوگوں نے یہ پانچ کی پانچ ویڈیو دیکھ لی تو آپ کا ٹیسٹ جو ہے ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو جائے گا اس میں نان وربل وربل ہو گیا انٹیلیجنس کے اور سارے کوئیسٹن آپ لوگوں کو ترتیب وائز جہاں پر اس چینل کے اوپر ملیں گے تو ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف مقصد ایک ہی ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہے امتحان میں سو فیصد کامیابی اور یہ ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ امتحان میں کامیاب ہوں گے اور ویڈیو بڑی مشکل سے بنتی ہے آپ لوگوں سے ایک چھوڑی سے ریکویسٹ ہے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں یہ آپ کے لیے تو فری ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حمل ہوتے تاکہ ایسا مور اچھے سے اچھا کونٹیٹ جو ہے ہم کریٹ کرسے گے تو جو لوگ چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین پر اور آپ کو کچھ ایسے موسٹ ایمپورٹنٹ کوئسٹن بتاتے ہیں جو والے اگر آپ لوگوں نے یاد کر لیے تو انشاءاللہ سو فیصد ہنڈر پرسنٹ کر فارمیں کہ وہ آپ لوگوں کے ٹیسٹ میں لازمی سے آئیں گے سب سے پہلا جو پی ایم میں لانگ کورس پری پزیشن کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی موسٹ ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے یہ انگلیش کے بھی ہیں اس کے بعد فزکس کے بھی ہیں کچھ کمیسٹری کے بھی ایڈ کیے گئے کیونکہ آپ لوگ کی تھوڑی تھوڑی کر کے تیاری ہوگی تو جب آپ لوگ امتحان میں بیٹھیں گے تو آپ لوگوں کو کسی چیز کی ٹینشن پریشانی نہیں ہوگی آپ کا ٹیسٹ جو ہے ہنڈر پرسنٹ کلیر ہوگا اور سارے سوالوں کو دو تین مرتبہ پڑھوں گا اگر کوئی ایکسپلین کرنے والا ہوا تو وہ ایکسپلین بھی کروں گا آپ کو سمجھاؤں گا بھی صحیح لیکن آپ لوگوں کو کچھ ایسے سوال ہوں گے جو آپ لوگوں نے رٹے لگانے ہیں رٹے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے سمجھنا نہیں لیکن اس کو اپنا کنسیپٹ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ادھر رکھنا ہے اگر آپ لوگوں نے ویڈیو سکیپ کر کے دیکھنا ہے تو آپ کو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو سکیپ کر کے نہ دیکھیں اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکیپ کر کے دیکھنا ہے تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ کو اچھا لگے یا برے لگے لیکن ہے آپ لوگوں کی فائدہ کی بات بعد میں بانٹ کر اس کو لاغنی سے شوچنا تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ انگلیش کہا ہے کہ اللی موڈ ٹوارڈ نارت سائیڈ آفٹر سم ٹائم کہ وہ کچھ ٹائم کے لئے جو ہے نارت سائیڈ کے اوپر کچھ دیر کے بعد جو ہے ہو گیا سائیڈ پر ہو گیا ہی ٹرن لیفٹ دن مین اگن ٹرن لیفٹ دیسٹرنس وہ کہہ رہا ہے کہ اللی پہلے جی تھا اس نے مو کیا ہوا تھا کونسی جانب نارت سائیڈ نارت کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد وہ لیفٹ اگین ہو گیا تو اس کے سامنے کیا آگیا ساؤتھ آگیا تو پھر جو ہے وہ کس طرح کس ڈریکشن میں کھڑا ہوگا جب اس نے موک اپنے کو پھیرا ہوگا تو وہ ساؤتھ کی جانب ہوگا تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے وہ ڈیمیشن آف ایلاسٹک موڈولس تو یہ موسٹ امپورٹنٹ فارمولا ہے یہ پاکستان آرمی میں پاکستان ائر فورس میں اور نیوی میں جتنی بھی الیکٹریکل کی برانچز تھی سب سے پہلا جو تھا ٹیکنیکل کا تھا ٹیکنیکل کے بعد جو ہے جو ایر ایر وین کی جو بائی تھی اس میں بھی یہ بار پر ریپیٹ ہوتا رہا ہے یہ موڈولس کا جو سوال ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ فارمیشن آف ایلاسٹک موڈولس تو ایمل مائنس ون ٹی مائنس ٹو اس کا جو ہے یہ فارمولا ہے تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے دی ریزیسٹنس آف کنڈکٹر ایٹ اپسلیوٹ کہ ریزیسٹنس کی جو کنڈکٹر ہوتی ہے وہ ایپسلیوٹ جو ہوتی ہے کہ کیا ہوتی ہے دی ریزیسٹنس آف کنڈکٹر ایٹ ایپسلیوٹ تو اس کا جو انسر ہے وہ ہے زیرو تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے انٹرنم آف بینویلنٹ کہ بینویلنٹ کا جو انٹرنم ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ کوئیسٹین میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک سوال کو آپ لوگ انہیں گوھر کے ساتھ سمجھنا ہے انٹرنم آف بینویلنٹ تو انٹرنم آف بینویلنٹ جو ہے وہ ہے ملویلنٹ تو اس میں تقریباً دس ایسے انٹرنم ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ان کے آگے پیچھے دو تین لوگوں کی چینجوں گھوتی ہے اس طرح یہ وہ آپ لوگوں کو جو ہے جان پوجھ کر آگے پیچھے کر کے اس طرح کے قویسن کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو مائنڈ ہے وہ تھوڑا کنفیوز ہو جائے اور آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو جائے تو انٹرنم آف بینویلنٹ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ملویلنٹ تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے جے پلس کے صحیح ہے جے کو اس میں کے میں جمع کیا تو اکیس آگیا دا ایچ پلس ایل تو یہ جو ہے یہ آپ لوگ کا انڈیلیجنس کا ٹیسٹ ہے کہ جے جو ہے کون سے نمبر پر ہے اگر آپ لوگ جو ہیں اپنے فگر کے اوپر گن لیں کہ اے بی سی ڈی ای ایف جی کے ایل ایم این او اسی طرح جو ہیں اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے گیاروہ اور دسوہ بن گیا جے جو ہے دسوہ لفظ ہے اور کے کو گنے تو یہ گیاروہ لفظ ہے جب گیاروہ اور دس کو جمع کریں گے تو اکیس آئے گا اور اس طرح اگر اپنی انگلیوں کے اوپر اپنی فگر کے اوپر گنیں گے اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ ایچ جو ہے اگر ساتوہ بن رہا ہے تو سات اور L جو ہے کتوے نمبر پر آ رہا ہے اگر اس کو آپ لوگ جو ہے جمع کریں گے تو اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا وہ 20 آئے گا آپ لوگوں نے جو ہے اس کوئیسٹن کو کمپلیٹ حل کر کے مجھے کومنٹ کر گئے لازمی بتانے ہیں تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے 3 کو 4 کے ساتھ ضرب دے تو 14 آگیا 5 کو 7 کے ساتھ ضرب دے تو 24 آگیا then اگر 9 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کیا جواب آئے گا اب اس میں تھوڑی سمجھنے والی بات ہے تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح سوال ان لوگوں نے حل کیا ہے صحیح ہے تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہوتی ہے باقی اس میں کچھ نہیں ہوتا اس میں سریز ویسٹن جوڑے گئے ہیں صحیح ہے کس طرح جوڑے گئے ہیں آپ لوگ اس کو تھوڑا سا پہلے غور کے ساتھ دیکھ لیں 3 کو 4 کے ساتھ ضرب دیں تو 14 آگیا صحیح ہے 5 کو اس کے ساتھ ضرب دیں تو یہ کتنا آئے گا تو یہ جو ہے کسی چیز کی سمجھ نہیں آرہی صحیح ہے تو اسی طرح جو ہے آپ لوگ جو ہیں یہ سریز والی کوئیسٹن آپ لوگوں کو انڈ کے اوپر ایکسپلین کر کے سارے ڈیٹیل سے سمجھائے جائیں گے لیکن اس سریز کو آپ لوگ اور سے دیکھ لیں اگر آپ لوگ اپنے تیاری کے ریلیٹڈ انٹرسٹڈ ہیں تو اس کو حل کر کے مجھے اس کا جو بائیس آنسار ہے یہ کس طرح ہے یہ آپ لوگوں نے لازمی سے بتانا ہے صحیح ہے نا یہ آپ لوگوں نے مجھے لازمی سے بتانا ہے کہ یہ کس طرح بائیس آنسار جو ہے دوستو آپ کو اس میں تھوڑی سی کنفیوزن ہوتی ہے لیکن آپ لوگ اگر جو ہے اپنا مائنڈ سو فیصد اپنے ٹیسٹ کے ریلیٹڈ ادھر لے کر آئیں گے تو آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے مشکل نہیں لگے گی تو ادھر دیکھ لیں کہ تین اور چار تین اور چار جو ہے یہ چودہ کس طرح بن گیا تو یہ شریف والے ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کو انڈیلیجنس میں آتے ہیں تین اور چار کو اگر جمع کریں تو کتنا آتا ہے سات آتا ہے سات کو ان لوگوں نے دو کے ساتھ ضرب دی تو چودہ بن گیا پانچ اور سات جو ہے یہ بنتا ہے بارہ بارہ کو دو کے ساتھ ضرب دیں گے تو چوبیس آئے گا پہلے جو دو فکر ہوتے ہیں ان کو آپ لوگوں نے اور سے سمجھنا ہوتا ہے کون سی ڈری کی در استعمال کی گئے then 9 اور 2 9 اور 2 کو جب جمع کریں گے تو 11 آئے گا 11 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 20 آئے گا یہ بہت ہی آسان کوئسٹن ہوتے ہیں لیکن یہ آپ لوگوں کا ٹائمز آئے کرنے کے لیے ایسے کوئسٹن آپ لوگوں سے وہ بار بار پوچھتے ہیں تو نیکسٹ ہمارا جو ہے سپرلیٹیو فارم آف ایڈجکٹیو ٹال سہی ہے سپرلیٹیو فارم آف ایڈجکٹیو ٹال ٹال کی جو سپرلیٹیو ہے سب سے انڈ ڈگری ہے جو وہ کون سی ہے تو یہ ٹالہ سٹ ہے ٹالر نہیں ہے یہاں پر ٹالہ سٹ آئے گے تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے اے زڈ بی وائے سی ایکس then will become next تو یہ دیکھ لیں یہ بھی سریز کا کوئسٹن ہے کہ ایک اے بی سی کے جو ہیں فگر ہیں ایک شروع سے لیا گیا ہے ایک انڈ سے لیا گیا ہے پھر اے کے ساتھ اے کے پیچھے جو ہے بی آئے گا تو بی لیا گیا ہے پھر جو ہے وائے لیا گیا تو اسی طرح جو ہے آپ لوگ سریز وائز میں جب غصیں گے جب آپ لوگ کا ہنڈر پرسنٹ کلیر دماغ ادھر ہوگا تو آپ یہ حل کر پائیں گے سب سے پہلے اے اے انڈ پر زڈ لیا اے کے بعد بی آتا ہے بی لیا وہاں پر زڈ سے پیچھے آئے آتا ہے وائے لیا پھر بی کے آگے سی آتا ہے وہاں سے وائے کے پیچھے ایکس آتا ہے تو سی کے آگے ڈی آتا ہے اور ایکس کے پیچھے جو ہے ڈبل جو آتا ہے تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے ہی سیز می آئی ایم سک کنورٹ ٹو نریشن صحیح ہے آئی ایم سک کہ وہ جو ہے بیمار ہے تو اس کو جو ہے نریشن میں کنورٹ کریں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو پی ایم میں لاؤں کورس کی مکمل تیاری کرنی ہے وہ بھی فری میں اور ہنڈر پرسنٹ کلیر تیاری کرنی ہے تو لازمی سے چینل کو سبسکرائب بار دیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ہی ٹیلز می سیز کی جگہ جو ہے ٹیلز تبدیل ہو گیا ہی کی جگہ ہی آئے گا ان کی کچھ ایسی بناوٹ ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو انڈ کے اوپر ساری چیز دیٹیل کے ساتھ سمجھائے گی کہ ہی سیز سیز کی جگہ ہمیشہ ٹیلز آئے گا ہی ٹیلز می آئی سیز می کی جگہ کے اوپر ٹیلز میں اس کو کنورٹ کر دیا گیا ہے آئی ایم کا مطلب جو ہے اس کی جو جب ان کو چینج کیا جائے گا ان کی کنورٹن کی جائے گی تو اس میں می آئے گا کہ وہ بیمار ہے کہ آئی ایم کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ سارے اس کی جو بناورٹ ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائے جائے گی تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے ٹوینٹی مینز کمپلیٹ دیار ورک ایٹین ڈیز دین ٹین کمپلیٹ دیار ورک صحیح ہے کہ بیس آدمی ہیں وہ اپنے کام کو جو ہے اٹھارا دنوں میں مکمل کرتے ہیں تو کیا وہی کام دس بندے کتنے دنوں میں مکمل کریں گے تو یہاں پر تھوڑا کونفیڈنس ہونے چاہیے بندے کے انگر اگر کونفیڈنس ہوگا تو آپ لوگوں کا ٹیسٹ جو ہے انڈر پرسنٹ کلیار ہو جائے گا بیس آدمی ایک کام کو اٹھارا دن میں کرتے ہیں اگر آدمی دس کم کر دی جائیں تو دن دبل لے دیں گے تو جب اٹھارا کو دو کسہ ضرب کریں گے تو چھتیس جواب آئے گا لیکن وہاں پر آپ لوگوں نے کنفیوزن میں نہیں رہنا نو گن اس ٹو زیرو نو آٹ گف اس ٹو صحیح ہے تو یہ کوڈڈ والے کویسٹن بھی موسٹ ایپورٹنٹ کویسٹن ہوتے ہیں یہ انٹیلی آسم میں آتے ہیں کہ ایف ایو این فان کو ان لوگوں نے چینس اوناسی کے ساتھ اور گن کو نو اٹھانوے زیرو اٹھانوے اور گف اس ٹو تو گف جو ہے وہ کیا ہوگا سب سے پہلے دیکھ لیں ایف جو ہے وہ سکس کی جگہ یو سات ہے این جو ہے وہ نو ہے تو آگے جو ہے جی جو ہے وہ زیرو کی جگہ ہے اور یو نو اور این جو ہے وہ آٹھ کی جگہ ہے تو جی یو ایف کا جو ہے کوڈ کیسے بنے گا تو سمبل سے دیکھ لیں گن میں جو ہے جی جو ہے جی کی جگہ آئے گا زیرو اور یو جو ہے یو کا کوڈ ہے یو کا کوڈ آپ لوگوں کو پتا ہوگا نو ہے تو یہاں پر نو آئے گا اور ایف کا جو کوڈ ہے وہ چھے ہیں تو یہاں پر چھے آئے گا تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے وہ کہے کہ امریکہ is expensive that i like it امریکہ جو ہے امریکہ is expensive but i like it تو that سے پہلے جو ہے کیا لگے گا but لگے گا یہ نریشن والے سوال جو ہوتے ہیں یہ خالی جگہ والے سوال ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں نے اور کے ساتھ پڑھنے ہوتے ہیں کہ امریکہ is expensive but that i like it تو نیکسٹ ہمارا جو ہے یہ آرڈ آوٹ والے یہ بھی آپ لوگوں کے most important question ہے کہ آرڈ میں ان میں سے چاروں میں سے آپ لوگوں نے مختلف بتانے ہیں انکل مدر سن فادر غور سے دیکھ لیں کہ مدر فادر اور سن رشتہ جو ہے آپس میں ریلیٹو ہوتا ہے لیکن انکل جو ہے ان میں سے تھوڑا سا مختلف نظر آ رہے تو آرڈ میں آوٹ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے چاروں میں سے مختلف کون سا ہے تو مختلف جو ہے وہ ہے انکل تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے کہ اگر آپ یوز تو ریپریسیڈنٹ دی فریکوینسی ڈسٹریبیشن اور فیو ڈیٹا پوائنٹ آف آور ویریے بل ناؤن ہے تو ایک گرافر جو ہوتا ہے اگر آپ یوز تو ریپریسیڈنٹ دا فریکوینسی ڈسٹریبیشن آف فیو ڈیٹا پوائنٹ آف ون ویریے بل ناؤن ہے تو اس کو جو ہے اسٹوگرام ڈیفینیشن کی اسٹوگرام کی جو ہے یہ ڈیفینیشن ہے تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے کہ وہ پوچھ رہے کہ راکٹ ایز ایکزمپل آف ویچ لاکہ راکٹ جو ہوتا ہے وہ کس چیز کی ایگزمپل ہے تو یہ نیوٹن کے تھاڑڑا کی ایگزمپل ہے راکٹ جو ہے یہ نیوٹن کے تھاڑڑا کی ایگزمپل ہے تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے پائی ایکس برابر ہے چھتیس تو اس کو جو ہے حل کس طرح کریں گے چھتیس اور پائی ایکس پائی جو ہے ایک سیدھر پڑھا رہے گا پائی جو ہوگی وہ چھتیس کے اوپر آ جائے گی جب چھتیس کا سکیر لیں گے تو اس کا جو رائٹ انسر آئے گا وہ آئے گا بارہ چھانوے چھتیس کو چھتیس کے ساتھ ضرب کریں گے تو بارہ چھانوے ہمارا رائٹ انسر آئے گا تو نیسٹ ہمارا جو سوال ہے سم آف آل ایون نمبر بٹوین ون ٹو ٹوئنٹی ون اس میں سے جو ہے سارے نمبر جو ہیں جمع کرتے جائیں ایون نمبر ایک تین سہیے تین کے بعد پانچ سات گیارہ تیرہ پندرہ ہو گیا سترہ ہو گیا انیس ہو گیا اس کے بعد دیس ہو گیا اسی طرح آپ لوگ جو ہیں اگر سارے نمبر جمع کرتے جائیں ایک سے اکتیس تک تو اس کا جو رائٹ انسر رہتا ہے وہ آتا ہے دو سو چالیس تو یہ بھی آپ لوگ کا مائنڈ چیک کرنے کے لئے اس طرح کے سوال دیے جاتے ہیں تو نیسٹ ہمارا جو سوال ہے AT MAN take a water tank 125 volume How many tank volume 4 weeks 8 بندے جو ہیں وہ 125 value یعنی 125 gram یا اسی طرح آپ لوگ example سمجھ رہے ہیں کہ 8 بندے جو ہیں وہ 125 volume کا ایک week میں 105 value ہے کہ وہ ایک سو ایک ویگ میں ایک سو پچیس ویلیو جو بھرتے ہیں ٹینک میں تو کیا ویولم چار ویگ میں کتنی ہوگیے تو ایک سو پچیس چل کی ہے یہ آپ کو Bless کر رہے سوال آٹھ بندے جو بھڑی بندے french ویگ میں دے ساٹھ دنوں نے ایک سو پچیس دنوں پانی بھرتے ہیں ٹینک آیک سو پچیس جاتوہ کنگ میں؟ سو چال پانی ہے تو انہوں سے خند کہ کس Left سے پدھانے میں آپ کو یہ دلوku پانی بھریں گے تو وہ بڑھیں گے پانچ سو پچیس تو یہ فگر آپ لوگوں نے یہاں پر غور سے پڑھنے ہوتے ہیں اور ان کو جلدی سے حل کر کے اس کا رائٹ آنسا جو ہے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو نیکسٹ ہمارا جو سوال ہے یونٹ آف لینزز تو ڈائوپٹر یونٹ آف لینزز تو اس کا جو ڈائوپٹر ہے یونٹ آف لینزز ڈائوپٹر تو بائیس بارابر ہے چوالیس اور تیس انچاس ہو گیا اور تیرتالیس جو ہے ایک سو انہتر کیسے ہو گیا تو یہ بھی ایک سیریز کا کوئسٹن ہے کس طرح سیریز کا کوئسٹن ہے آپ لوگ غور کے ساتھ سمجھ لیں آپ لوگ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی آپ لوگ اس سوال کو غور کے ساتھ پڑھیں اگر آپ لوگ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی تو اگلی ویڈیو میں آپ لوگ کو اس کا لازمی سے کوئسٹن ایگزیم کر کے دکھاؤں گا اور آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل بتاؤں گا آپ لوگ اس کا جو ہے رائٹ آن سر ایک سو انہتر آتا ہے لیکن وہ کس طرح آتا ہے مجھے لازمی سے بتائیں گے تاکہ آگے والی ویڈیو جو ہے اس میں آپ لوگوں کا ایکزمپل یہ ہو سکے تو اگر آپ لوگ جو ہیں بلکل اپنی تیاری کے ریلیٹڈ ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہے تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی سے بتائیں گے کہ اس کا جواب جو ہے کس طرح آتا ہے تاکہ مجھے بھی بتائے آپ لوگ جو ہیں تیاری کر لیں اگر جو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر نہیں آئے تو چلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کال کر پر پرسنٹ کر دیں تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں تو چلو آپ لوگوں کو بتاتا چلتا ہوں کہ یہ 22,44,23,44,43,179 کس طرح آ گیا تو یہاں پر وہ مربع لے رہے ہیں ہر ایک فکر کا دو کا مربع چار آ گیا دو کا مربع چار آ گیا تو اس لئے یہ 179 سوال آئے لیکن جب آپ لوگ کوئیسچن کمرے میں بیٹھے ہوں گے تو وہاں پر آپ لوگ کوئی سوال کی سمجھ نہیں آئے گی ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی تیاری کو 100% کلیر کریں اگر آپ لوگ 100% کلیر نہیں کریں گے تو ہاں پر ایسے موٹ آ کر بیٹھ رہیں گے تو نیچسٹ ہمارا جو سوال ہے وہ بھی اسی طرح سریز وائی ہے کہ اس میں جو ہے کتنی سریز چل رہی ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہے سریز کہ کتنی سریز جو ہے اس میں چل رہی ہے تو یہ بھی سریز وائیس کوئیسچن ہے دو آٹھ چودہ اکیس انتیس اڑتیس اس کے بعد آگیا اٹھ آلیس تو دو میں جو ہے آٹھ میں دو میں چھیں جمع کریں تو آٹھ آتا ہے آٹھ میں جو ہے چھیں جمع کریں تو کتنا ہو گیا چودہ چودہ میں جو ہے سات جمع کریں تو اکیس اکیس میں آٹھ جمع کریں تو کتنا ہو گیا 29 اگر جو ہے 9 جمع کریں تو 38 اور 38 میں اگر 10 جمع کریں تو 48 ہاتھ ہے یہ اسی طرح ہے کہ ایک ایک فگر زیادہ کر کے اس میں جمع کیا جا رہے تو یہ آپ لوگ کا mind چیک کرنے کے لئے اس طرح کے question کی جاتے ہیں تو next ہے if focal length of f is positive mirror will be اگر focal length جو ہے وہاں پر f positive ہو تو mirror کون سا ہوگا تو یہ ہوگا concave mirror صحیح one fifth of one tenth تو یہ آپ لوگ کو میں example کے طور پر بتاتا ہوں کہ one fifth ایک بٹا پانچ اور یہاں پر ہے one tenth ایک بٹا پچاس صحیح ہے جب ہم اس کو ضرب کریں گے تو یہ جو ہے کس طرح ایک بٹا پچاس آئے گا صحیح ہے تو یہ جو ہے جب اس کو ہم one fifth کہ ایک بٹا کا پانچ صحیح ہے ایک کا پانچوں حصہ of one tenth ایک بٹا پچاس صحیح ہے تو اس کا جو right answer ہے وہ آتا ہے پچاس کو جب پانچ سے ضرب کریں گے تو یہ آتا ہے ایک سو پچیس صحیح ہے تو ہمارا right answer جو ہے وہ ہے ایک بٹا ایک سو پچیس تو یہاں پر جو ہے غلط سوال لکھا ہوا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے تو اسی چینل کے اوپر جو ہیں یہاں پر آپ سریز شروع ہو چکی ہے تو حبتے میں تین ویڈیو اپلوڈ ہوں گی اگر آپ لوگ نے وہ تینوں کی تین ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کی پنا دن کے اندر تیارے بلکل مکمل ہو جائے گی اور آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ لوگوں کے ٹیسٹ کب سے شروع ہو رہے ہیں کیونکہ جن لوگوں نے ریسی اسٹریشن پہلے کرائے تو ان کے ٹیسٹ پہلے ہوتے ہیں جن نے بعد میں کرائے تو ان کے ٹیسٹ بعد میں ہوتے ہیں تو سب سے شروع میں جب آپ لوگوں کے ٹیسٹ سٹارٹ ہوں تو کمنٹ کر کے مجھے لازمی سے بتائیں گے اسی طریقے سے جو ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو جہاں پر اسی چینل کے اوپر ملیں گی اگر دن میں دو ویڈیو کی ضرورت ہوئی تو آپ لوگوں کو دو ملیں گی تین کی ضرورت ہوئی تو تین ملیں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگر نئی ویڈیو ہمیں تب تب اتنا خیال رکھے گا اللہ حافظ